پیٹو اے کی جیل بڑو تحریکہ آج لاہور سے آگاز کر دیا گیا ہے تحریک انصاف کے پارٹی دفتر جیل روڈ پر تیاریاں بھی آروش پر ہیں لیاقت ان ساری ہمارے ساتھ پہنچود ہیں لیاقت بتائیے گا میں اس وقت پارٹی کے سبائی آفت جیل روڈ پر موجود ہوں جہاں پر جو پی ٹی آئی کے جن کارکنوں نے گرفتاریاں دینی ہیں وہ پہنچ چکے ہیں دو سو پی ٹی آئی کے کارکن اور پانچ مرکزی رہنما جن میں سابق گورنر پنجاب عمر صرف راہ چیمہ ڈاکٹر ولید اکبال ڈاکٹر مراد راست فواد رسول بھلیل اور محمد خاہ مدنی جو ہیں وہ دو سو کارکنوں کے ساتھ گرفتاری دینے کے لیے جیل روڈ کے آفیس سے یہاں سے جو ہے وہ مار روڈ پر جائیں گے اگر یہاں کی بات کی جائے تو اس وقت یہاں پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل اسد عمر پہنچ چکے ہیں پارٹی کے سینئر وائس چیرمن شاہ مہود کریشی یہاں پہنچ چکے ہیں سپیکر پنجاب سملی سبتین خان یہاں پر پہنچ چکے ہیں اسی طرح پارٹی کے سابق سپائی وزراء جن میں میاں اسلم اکبال ڈاکٹر مراد راست میاں محمود و رشید وہ پہنچ چکے ہیں سابق گورنر پنجاب عمر سرزاد چیماں فواد رسول بھلر اور دیگر لوگ پہنچ چکے ہیں تو یوں اب سے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ پارٹی کی خراج تحسین پیش کرنے کی تقریب شروع ہونے جاری ہے جس سے اسد عمر شاہ محمود کریشی اور گرفتاریاں پیش کرنے والے رہنماں جو ہے خطاب کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے جو ہے وہ ریلی کی شکل میں کافلے کی شکل میں یہ تمام رہنماں جو ہے وہ جے روڑ پر پر سے جو ہے ما روڑ پر پہنچیں گے شاہ محمود کریشی نے یہاں پر میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ یہ ایک پرومن جدو جہد ہے جس کا مقصد انتخابات کی راہ ہموار کرنا ہے کیونکہ اس وقت باز آدارے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا کردار انتخابات کے لیے نہیں کر رہے صدر ممکن نے تاریخ دیئے تو ان کا سینٹ میں کھڑے ہو کر مزاق اڑایا گیا قومی سبلی نے ان کا مزاق اڑایا گیا تو اس طرح پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ جیل بھرو تحریک کے لیے جو پوری طرح تیار ہے اور پارٹی کے صوبائی ایف ایس میں تمام مرکزی قائدین عصد عمر شاہ محمود کریشی پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر وہ تقریب سے خطاب کے بعد اپنی قیادت میں کارکنوں کو لے کر مارور پہنچیں گے